سبزیوں کی کاشت یا موت کا کاروبار علودہ پانی سے کاشت کی جانے والی سبزیوں سے بیماریاں پھیلنے لگی علودہ پانی سے کاشت کی جانے والی سبزیوں کی جو غزہ تو بن رہی ہے مگر شفا نہیں ان سبزیوں کو استعمال کرنے سے شہری مختلف بیماریاں میں مقتلع ہو رہے ہیں دیکھیں ڈانیوز کے نمائندے سیف خان کی یہ ریپورٹ سلائی حکومت کی آدم توجہ کے باعث سرگودہ کے نواہی علاقوں میں گٹر اور کیمیکل ملے پانی سے سبزیوں کی کاشت کا سلسلہ طویل عرصے سے جاری ہے یہی سبزیاں زلہ کی مختلف مارکٹوں میں فرام کی جاتی ہیں محکمہ ذرات کے مطابق موظرے سے پانی سے پیدا ہونے والی سبزیاں انسان کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ اپنی سبزیات کو پانی لگائیں تو اس چیز کا خیار رکھیں کہ وہ گندے جہڑوں سے نہ لگائیں سیوریج کا پانی استعمال نہ کریں یہ جو میٹلز ہیں یہ تو بہت ہی ڈینجرس ہیں کاشت کاروں کا کہنا ہے کہ وہ گندے پانی سے سبزیاں کاشت کرنے پر مجبور ہیں اور اس گندے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایٹی ایم میں عملہ کو بھاری رکم دینی پڑتی ہے گندے پانے کے بھی ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں خراج پرداشت کرنا پڑتے ہیں تو یہی ہماری اپیل ہے کہ اہل سے یا تو ایک پانی نہر کا دیا جائے تاکہ سبزیاں اچھی ہوں اور انسانی صحت کے لیے نقصان دینا ہو شہنی انسانی سے مطالبہ کیا ہے کہ کاشت کاروں کو نیری یل سے پانی فرام کیا جائے اور سیویج کا پانی استعمال کرنے والے کاشت کاروں کے خلاف فوری کاروائی کی جائے گندے پانی سے سبزیاں اگاہ رہے ہیں یہ بیماریاں پھر رہی ہیں یہ سبزیاں اور گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کاشت کاروں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے محضب ماشروں میں گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت نہ قابل قبول اقدام ہے لہٰذا حکومت ایسے کاشت کاروں اور اس عمل میں ملوث دیگر اناثر کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے جو لوگوں کی صحصے کھیر رہے ہیں سیف خان ڈانیو کودہ